دوستو افنان کے والد پر جرم ثابت ہو گیا ہے ہر طرف چیخے ہیں جی ناظرین جرم ثابت ہونے کے بعد ایک دو چار نہیں چھے بار اللہ تعالیٰ کی پناہ ناظرین نشان نے عبرت بن گئے ہیں لاہور ڈیفینس کیس والا معاملہ ہے جس میں ناظرین بقاعدہ طور پر چھے لوگ اس دنیا سے گئے تھے لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں عدالت کے اندر پولیس نے کھڑاک کیا ہے بونچال برپا کیا ہے اور افنان کی کچھ عجیب و غریب تصاویر بھی ہیں ایک تصویر ناظرین آپ کے سامنے رکھوں گا معاملے کو ناظرین ڈیکوٹ کر لیں گے لاہور ڈیفینس میں ناظرین جانے گئی تھی اور آہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کو چیرتے ہوئے اندر جاگ اسی تھی اب نتیجے نکل رہے ہیں اور بے آواز لاتھیاں چل رہی ہیں پاکستانی ملک علیہوں فالو سبسکرائب کیجئے گا جڑ جائیے گا رابطے میں آئیے گا لگتا یہ ہے ناظرین کہ بچت مشکل ہے لیکن ایک طرف لگتا ہے کہ بچت بڑا عجیب و غریب معاملہ چل رہا ہے ناظرین اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بقاعدہ طور پر ملزم افنان کے والد زمانت قبل از گرفتاری کے لیے عدالت میں پیش ہوتے ہیں پہلے انہوں نے عبوری زمانت کروائی تھی عبوری زمانت ان کی مکمل ہو گئی چار دسمبر عدالت کے اندر آج دوبارہ پیش ہوتے ہیں عبوری زمانت مکمل ہونے پر پیش ہوتے ہیں انصداد دہشتگرد یہ عدالت ہے کیونکہ دہشتگردی کی تفاعت لگی ہوئی ہیں معزز جج صاحبہ اب ہر گل موجود ہوتی ہیں وہ کیس کی سماعت کرتی ہیں جی ناظرین آگے آتے ہیں عدالت پہلے تفتیشی افسر انویسٹیکیشن آفیسر سے پوچھتی ہے کہ کیا انویسٹیکیشن مکمل ہو گئی ہے پولیس ناظرین بڑی انگلی کھڑی کر کے جواب دیتی ہے کیا کہتے ہیں کہ انویسٹیکیشن مکمل ہو گئی ہے اور دو ٹوک دو حرفی واضح کلیر کٹ بات کرتے ہیں بلکل ڈنکے کی چوٹ پر سٹینڈ لیتے ہوئے سیدھے سٹریٹ کھڑے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ ملزم افنان کے والد کو یعنی ادھر جو ملزم موجود ہے شفقت آوان اسے قصور وار پایا گیا ہے ادھر ناظرین کہانی جاتی ہے مک اور منجی جاتی ہے ٹھک اسی موقع پر ناظرین پھر سٹ پٹانا شروع کر دیا جاتا ہے اچھا ملزم شفقت آوان کو قصور وار کہ دیا گیا ملزم نے ناظرین خود گاڑی کی چابی اپنے بیٹے کو دی یہ پولیس کا موقع فیر بقاعدہ بتایا گیا ہے وقوعے کے وقت ملزم جائے وقوعہ پر موجود تھا یہ بھی ناظرین پولیس کی اب پڑی عجیب و غریب صورتحال ہے ناظرین ایک طرف ملزم شفقت آوان نے خود قانونی کاروائی کے اندر قانونی بیان جمع کروایا ریکارڈ کا حصہ بنوایا کہ میں موقع پر موجود نہیں تھا پولیس عدالت کے اندر ہی کہہ رہی ہے کہ یہ موقع پر موجود تھے انہوں نے بیٹے کو چابی دی یہ قصور وار ہیں اس وجہ سے کیا کیا جائے ان کی گرفتاری دے دی جائے گرفتاری کی اجازت طلب کر لی جاتی ہے اب مدعی کے وکیل ہیں رانہ مدسر وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں اس وقت تو ناظرین مدعی شفقت آوان ہوں گی نا وجہ کیا ہے کہ عبوری زمانت کا کیس ہے اور انہوں نے دعویٰ دائر کیا کہ مجھے زمانت دے دیں یا عبوری زمانت تھی اور پھر قبل از گرفتاری کی اب زمانت دے دیں تو ناظرین مدعی کے یعنی شفقت آوان کے وکیل کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن مکمل ہو گئی ہے عدالت قانون کے مطابق آپ فیصلہ کر دیں لمبی باتیں نہ ہوں پھر یہی لوگ کہتے ہیں ہم نے کیس کی عجیب و غریب بات ہے ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن مکمل ہو گئی ہے اب کیس کو کلوز کر دیں فیصلہ کر دیں دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیس کی فائل کو سٹڈی کرنا ہے جی انویسٹیگیشن مکمل ہو گئی تو آپ نے کیس کی فائل ہی سٹڈی نہیں کی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں ہے کیا آپ کہہ رہے ہیں انویسٹیگیشن مکمل بارہ ناظرین تھوڑی دیر کے لیے بقاعدہ طور پر سمات اس لیے ملتوی کی رہتی ہے کہ موزز جج ابہر گل صاحبہ حکم دیتی ہے کہ ملزم کے وکیل کو کیس کی فائل کا جائزہ لینے کے لیے محلت دی جائے آگے تصویر آ رہی ہے افنان کی ناظرین عجیب و غریب تصویر دکھاؤں گا بلکہ ابراہیم کی بھی تصویر آپ کو دکھاؤں گا اور آگے عدالت نے فیصلہ کے کیا وہ بھی بڑا بونچالی اب اس میں ناظرین سمات میں تھوڑا سا وقفہ آ جاتا ہے وقفے کے بعد کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ ناظرین آگے جا آگے رکھتا ہوں عجیب و غریب قسم کی جیخ و بگار ہے اب چھے لوگ دنیا سے گئے ہیں اور دہشت گردی کی دفعہ ہے قتل کی دفعہ ہے آپ کو پتہ اس میں سزا کیا ہوتی ہے ایک قتل کی سزا ناظرین اگر اتنی سخت ہے تو چھے قتلوں پر کیا سزا ہو سکتی ہے یہ ناظرین بہت عجیب و غریب اور بڑی مشکل تشویشنا قسم کی صورتحال بن جاتی ہے اس پر اب ناظرین آپ نے یہ یہ ایک کلپ باغور سننا ہے یہ چیک کیجئے گا پہلے آپ بلکہ شفقت آوان کی یہ تصویر دیکھئے گا یہ شفقت آوان ہے چہرہ ناظرین بہت کچھ بتا رہا ہے اب یہ کلپ سننا ہے بلکہ کلپ کا اہم ترین حصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے یہ چیک کیجئے یہ ناظرین سوال بڑا سادہ تھا کہ پولیس جو تفتیش کر رہی ہے کیا آپ مطمئن ہیں یا نہیں شفقت آوان کس طرح گھما کے جواب دے رہے ہیں ایک بات یہ کہ آپ جائے بکوہ پر موجود تھے جبکہ آپ نے اور بیان دیا یہ میرے والا سوال انہوں نے پوچھ لیا ہے اس کا جو آپ پڑا کلیر کٹ تھا کہ جو آپ نے عدالت میں بیان دیا ہے میڈیا کے سامنے بھی تو دے سکتے ہیں اگر میں نے قانون کے سامنے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں موجود نہیں تھا میڈیا کا صافی سوال پوچھ رہا ہے میں فوری کہہ دوں گا میں نہیں موجود تھا اب یہ کیا کر رہے ہیں یہ دیکھئی دوسری بات کیا آپ انویسٹیگیشن سے مطمئن ہیں جو آپ سنیے گا اب اس پہ جواب ناظرین بڑا دلچسپ ہے بلکہ بڑا غور سے سننے والا ہے پھر افنان کی تصویریں بھی بہت سی کہانیاں بیاد بتائیں گے دیکھیں جو بہت قانونی لیا سے جو بھی بات ہے وہ باہت آسان نے آپ سے کر دی ہے قانونی لحاظ سے جو بھی بات ہے باجوہ صاحب نے کر دی ہے باجوہ صاحب کون ہے باجوہ صاحب ان کے ایک اور لائر ہیں ان کے وکیل ہیں وکیل نے بات کر دی ہے میں بات نہیں کروں گا یعنی سٹیٹمنٹ بھی وکیل کے کہنے پر پھر دی ہوگی سٹیٹمنٹ جو بقاعدہ طور پر قانونی کاروائی کا حصہ بنوائی گئی کہ میں موجود نہیں تھا وکالہ مشورے دیتے ہیں کہ جھوڑ بول دے پولیس نے انویسٹیگیشن کر کے یہ خود تو جانتے ہیں نا موجود تھے یا نہیں اب یہ روٹی کو چوچی تو نہیں کہتے آگے سنیں سحافی ناظرین پھر چھوڑتے تو نہیں ہیں نا انویسٹیگیشن تو کہہ رہی ہے کہ آپ جھوکوہ پر موجود سے کہتے ہیں یہ تو اندر کوٹ میں فیصلہ ہونا ہے اوہ بھائی جان ایک شخص کدھر موجود تھا وہ شخص فیصلہ نہیں کر پا رہا تو کوٹ کیا فیصلہ کرے آپ بتائیں کہ آپ کدھر موجود تھے خود آپ سچ بول دیں یعنی آپ اگر سچے ہوتے تو آپ دوبارہ بول دیتے کوئی مشکل بات تو نہیں تھی سچ بتانا چاہتے تو آپ دوبارہ بول دیتے یہ ناظرین افنان کی تصویر دیکھئے یہ بقاعدہ پریشان ہے کہیں نہ کہیں پریشان دکھتے ہیں لیکن ہیرو کی طرح ناظرین آگے بیٹھے ہوئے ہیں اب اس میں عجیب کیا ہے تصویر دکھاؤں گا ہاتھ پر پٹی بندی ہوئی ہے یہ ناظرین آپ باغور دیکھئے ہاتھ پر پٹی بندی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے چھے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور یہ لوگ ہاتھوں کی پٹیاں دکھا کر میڈیا کے سامنے ہمدردیاں سمیٹ رہے ہیں اور پٹیوں کی نمائش کر کے ریلیف چاہ رہے ہیں بارہ ناظرین فی الحال بقاعدہ طور پر ہے عدالت نے کہا ہے کہ آٹھ دسمبر کو دونوں پارٹیز آئیں دونوں پارٹیز کے وکلہ آئیں فریقین کے وکلہ حتمی دلائل دیں پھر مزید فیصلے ہو جائیں گے آپ نے ناظرین انصاف کا مطالبہ نہیں چھوڑنا آپ نے ناظرین فالو سبسکرائب لازمی کرنا ہے لازمی فالو سبسکرائب کر کے پیغام کو ہم کیجئے گا